مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا تو پروگرام ہی بڑھ جانا ہے کیونکہ آگ جلانے کی نا پہفی دیڑ سے کوشش کر رہے ہیں آخر آگ شارٹ ہوتے کیا کھٹے کو بنانے کے لیے ہمارا جگار تیار ہو چکا ہے اسلام علیکم دس از مسٹر ویلوگر ون پوائنٹ زیرو بولے تو ہیرو تو جناب گوڈ مورننگ صبح خیر تو آج صبح صبح ہی جناب کھیتوں میں ہم آ چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں بلکل جناب جو فریس سے اوپر والا بھی شاید کوئی معاملہ ہوتا یا کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ لازمی استعمال کرتا لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے تو کچھ چیزیں انسان صرف پڑھنے کی حد تک جانتا ہے کہ جناب یہ ہمارے لئے فائدہ ماننا ہے ان کو ایکسپیئنس نہیں کیا ہوتا تو آج جناب وہ ہم نے ہٹ کے مطلب وہ پڑھنے والی بات سے ہٹ کے ہم جناب اس چیز کو ایکسپیئنس کرنے آئے ہیں کھیتوں میں کہ صبح کی سیار کی جائے اور دیکھا جائے مطلب کیا فیل آتی ہے کیا ایکسپیئنس ہوتا ہے بس اس چیز کو جناب ایکسپیئنس کرنے کے لئے ہم صبح صبح جناب نماز پڑھے کے سیدھا ادھر آ چکے ہیں اور دو جناب میں اپنے فوجی اور لائے ہوں ساتھ اور ایک یہ ہے کرنل زاہد اور ساجد اور یہ ہے کرنل ہاشم ڈاگر چکر پہ کھتے اگر آپ پیچھے دیکھ سکے میں کوئی دیکھیں بلکل جناب ہلکا ہلکا سورج نکل رہا ہے اور آج ہم نے سوچا کہ فول ٹرڈیشنل سٹائل میں جناب ہم نے گھر سے برش بغیرہ نہیں کیا تو آج ادھر سے مسواک توڑیں گے مسواک کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی جناب مزید اپ ڈیڑ کریں گے اب آپ کو تو اکیلہ چھوڑ ہی نہیں نہ سکتے ہم جدھر بھی جائیں گے آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے لیکن باشروں میں نہیں لے کے جا سکتے بات تو صحیح بکی جناب کوئی جگہ نہیں جائے گا آپ کو ساتھ نہیں لے کر چلنا ہم نے تو بس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلکل برینڈ نیو فریش ترو تازہ ویلاغ تو ابھی جناب ساتھ سے پہلے جناب ہم نے اپنے ایک ہتھیار پکڑ لیا جسے ہم مسواک بغیرہ بنائیں گے بلکل وہ ترڈیشنل سٹائل میں تو پھر وہ کریں گے ایز ای برش اور اس کے بعد جناب ایک چھوٹے ہی سی بات اور سوچی ہے پھر وہ کریں گے اور یہ بندہ فل سپیڈوں میں بھاگ رہا ہے اسے لگتا ہے کہ مسواک پھر ہم ختم کر دیں گے شاہد یہ وجہ اور وہ جناب بھاگی جا رہا ہے بس جناب اب وہ مسواک والے درخت کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں وہاں جا کے ابھی سر جی ایک ہمارے لئے آسانی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ادھر کوئے ہیں نا تو یہ پنجابی سے کہنے دیں گے ککردہ درخت اس کی مسواک بھی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس والے مسواک میں نمک ہوتا ہے اور اس بندے نے جناب مسواک اتارنی سٹارڈ کر دی ہے ساجد کہہ رہا ہے جلدی کرو کیوں اس نے کہا پہ جانا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے نا موہ میں جمز بہت آرہے ہیں بھاگ بھاگ کس وجہ سے اس کے موہ کے آگے کچھ لگا دیتے ہیں یہاں سے پچھا پر وغیرہ پڑھے ہیں جمز بہت نہ جا سکیں جناب لینی ہے اور تم نے کرنی ہے بولو کرنی ہے آپ نے اس کے لئے نا یہ پڑھے پچھے والے سٹارڈ دو اس کے لئے اس نے ٹھیک ہے کچھ سے یہ بھی بہترین ہے بھئی میں آپ نے کولگیٹ السورک لیا ہے کہ سینسوڈین والی آج ہے ٹوپس بے لئے میرا انسان کی دہت ہے آتھی کی دہت نہیں جو یہ اتنا بڑے گها میں پوچھ رہا ہوں کہ کولگیٹ والی مسواک لیا ہے که سینسوڈین والی کولگیٹ کولگیٹ نہیں ہوتا کولگیٹ والی مسواک بنا دو بھئی ہاں جے بڑے بڑے دیشن میں چھوٹ چھوٹی باتے ہوتی رہے اس کی جو کولگرڈ اس میں سے نمک کی نکال دینا ہاں جے اہو ساجد آپ کو مشورہ دیت ہو رہا ہے آپ سنی نہیں رہے سواگ بناتے بناتے صبح صبح جناب لڑائی ہو چکی ہے ساجد کہہ رہا شہزاد مسواگ ٹھیک نہیں بنا رہا میں اپنی مسواہ کو دھنا ہوں میں اپنی کو دھنا ہوں یہ ٹھیک نہیں بنا رہا اسے پکڑا دے یار چھوٹ دے اللہ خیار کرے اس کے ساتھ ڈانڈیاں کھیل لوں چل جلدی کرو اب دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے ناگی ہماری آ چکی ہے مسواہ کس کو پہلے چبھائیں گے اس کے بعد برش کی طرح دھیان سے دھیان سے دو 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 اتنی بڑی ناگی ناگی چھوٹ دنو اسے پارے رکھائیں گے اتنی کاٹ لے کہ بار بار باہر 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 آنہ کالے جاؤں گا بیش نہیں کروں گا آنہ ڈی سامیدار بچے ناگر اگر اما ان کے دیل دے تو سیل بھی کار سکتے ہیں ایسا یہ ایڈیا ہوتا ہے سیل کرتا جائے میں آپ کو دے دوں گا آپ آگے دے دینا ٹھیک ہے آپ میری الفکر نام دن میں بنا دیں ٹھیک ہے دو جی صبح آنے کا فائدہ ہو گیا کہ ساجد کے نئے بزنس سٹارٹ ہو گیا لو جی آئے اخلاق سٹارٹ ہو ٹھیک ہے چلے پہلو بھائی پرسٹ ٹائم ہے پرسٹ ٹائم بنا رہا ہوں میں یہ مسواکہ مجھنا ہوں آہ 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 جاپس پہ رہا ہوں سواکی تمہاری تو خیام ہے سزاد مسواک والا چلے آپ اسے بنانے دو ہم آگے جائے مسواک کے مطلب بیسے بھی شرع طور بھی کافی زیادہ فائد ہیں اور ہمارے پیارے آقا خاتون نبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیا مسواک کرنا تو میں دل میں نیت کرتا ہوں کہ جناب میں سنت کی نیت سے مسواک کرنا تو اللہ تعالی اس چیز کا ہمیں عجر بھی دے گا تو آپ بھی نیت فرما لیں جناب چلو آپ جلدی چلیں بس کرو کہ جناب ایک کام ہم نے اور سوچا ہوا سواک آپ کو کون سی لگتی ہے ان میں سے کون سی مسواک یہ تو یہ مسواک اور یہ دھولوری سوٹی ہے اس نے کرنے کی اس سے سمجھ آ رہی ہے تو ابھی ایک اور کام ہے بس اس طرف چلتے ہیں پھر ادھر جا کے جناب آپ سے مزید اپڈیٹ کرتے ہیں ابھی دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا بلکہ دکھایا بھی تھا کہ جناب یہ ساتھ ساتھ مکہی کی فصل ہے تو ہم نے سوچا کہ جناب آج ان سے اجازت ہم نے لے ہی لی تھی کہ جناب ہم نے توڑنے ہیں تو انہوں نے کہا جیے توڑ لی آجو پھر اندر سے توڑیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سورج نکلنے کا منظر جناب وہ بھی بلکل گاؤں میں بلکل آپ تھیل کر سکتے ہیں سورج کی شواؤں کو بلکل فریش معاملہ اور کچھ چیزیں مطلب الفاظ نہیں مل پاتے ہیں ان کے لیے تو بس وہی صاحب ہے میرا اور یہ دیکھیں پاؤں میرے ماشاءاللہ پھول جناب گیلے ہو رہے ہیں مطلب اتنی نمی ہے اب جارے اندر ایک دو توڑیں گے سٹے اور پھر ان کو جناب آکھ اوپر ادھر ہی بنائیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ داڑی والا سکتہ ملایا ہمیں ایک اور توڑ لو کافی ہے ہم نے اتنا کون سا کھانا ہے اللہ اکبر سعادت کو ہم نے جناب چیزیں لینے بھیج دیا کہ آپ آگ جلانے کے لیے کچھ چیزیں لے یاو تو وہ لینے چلا گیا اور ہم جناب اندر یہ توڑنے آگے ہیں دو کافی نہیں ہمارے جو سٹے بھی ہیں میں وہ بھی توڑ لیے ہیں یہ دیکھیں جدر بھی جائیں سٹے ہی سٹے ہی سٹے ہی سٹے ہی سٹے ہی نظر آ رہے ہیں اور جناب ان کے پتوں پر بھی دیکھیں آپ بلکل نمی یہ دیکھیں ساری رات جو نمی گرتی ہے ان کے پتوں پر تکی ہے ابھی بھی اور یہ در سے اب باہر نکلتے ہیں کیونکہ ہم نے جتنے توڑنے تھے ہم نے توڑ لیے تین توڑے ہیں اب ساجد آتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہی نہیں بناتے ہیں اصل سے تو باہر نکل آئے تھے اور یہ ساجد جناب بھی آ چکے ہیں دو پھیرے لگائیں انہوں نے ایک پھیرے میں ان سے کام نہیں ہوا سٹوں کی تھیاری سٹارٹ کرنا ہے آگ شاہر جلا رہے ہیں ساردی کی بھی تھوڑی بہت ہے مام دا سردی بہلا بھی پکڑا دو پکڑا دو نشائی صاحب اللہ 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 بوکے کو کھانا اور سردی والے کو جناب آگ ملجا تو کیا ہی بات الحمدللہ علیہ کل حال والا معاملہ ہے سٹے پکڑ لاؤ ساجد ہم نے سٹا نہیں دینا پھر ہے جس کے سٹے آنا وہاں مارا تو ہوتا ہے آپ کا نہیں ہے سٹے پکڑ کے لاؤ سٹے کو بنانے کے لئے ہمارا جگاڑ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم جناب سٹے کو بنائیں گے پھر سزاد آج کی صبح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا کمنٹس آپ کے میرے آج کی صبح کے بارے میں یہی خیال ہے کہ کاش ہم دونوں ہوتے ایک منعوس ادمی ساعت نہیں ہوتا تو شاید بہت آج سکون ہوتا سکون سبس و خیال اس جیسا تو بہت ہی اچھے انسان ہے جو جہاں پر جائے گا سارے کام ہو نچی بات کی دیکھو آپ نے اس کی برائی کی اس نے اچھا ہی کی ایک بھی تو پوچھو رہا میں اس کی طرح بھی فائدنس کرتا ہے یہ بھی تو پوچھو رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے تمہارے چاہے تم کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں میرے ساتھ بھکواس نہ کر رہا ہے موں میں سکھا دے دوں گا آپ کے آپ کمپیٹیشن ہو رہا ہے شزاد کہہ رہا میرا سٹا اچھا بنے گا اور جناب ساجد کہہ رہا میرا سٹا اچھا بنے گا ابھی آپ دونوں کو ویزٹ کرواتے ہیں کہ جناب کس کا اچھا بڑھا رہا ہے مولدے ہی ملسوا کس دن کا مار گیا اور ڈار گئی اور ڈار گئی اور ڈار گئی اوپ ڈھاکے دوسرا سٹا لیا جا ساجد جا دوسرا پر دوسرا دوسرا میرے آتے ہیں سٹا ساجد شبنم کے کتروں سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے پانی ہے اس کے اندر ساجد پانی ہے اس کے اندر اس کے اندر بھی نہا سکتے ہو جو اس سے تو اچھا شبنم کی کتروں کا ہے پانی ابھی جناب ساجد کا جناب سٹا بن چک ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے ہاں دی ساجد جی پہلا ایکسپیرینس بتائیں اپنا ریو دیں پھر جل گئے نا مجھے جلا جلا لگ رہا ہے کیسا بنایا میاں سٹا یہی پیارا بنایا آپ کا جل گئے میں نے پرسٹ ٹرم سٹا بنائیا بچاو 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 دیو کارلا میں تیرا سٹا سا آردے میں آیا اور میرا دماغ بڑا خراب ہوندہ بس یہ بھی بان رہے ہیں ابھی بس جیسے بنتے ہیں انشاءاللہ کھا کے پھر در کی طرف آپ نے کمیٹس باکس میں لازمی بتائے گا یہ بھی دیکھیں یہ ساجد کا یہ میرا یہ فرید بھائی کا ہے یہ میرا چلے یہ میرا اور یہ شہزاد کا آپ کمیٹس باکس میں لازمی بتائے گا کہ کس کا سٹا صحیح بنا ہے کھٹوں میں آئے تھے نا تو پھول دھندوالا معاملہ تھا لیکن آپ تو وہ کہتے ہیں کہ سورج چھا خاصا نکل چکے ہیں تمہارا کیسا بنا ہے میرا الحمدللہ صاحب سے مرداد بنا ہے میں بھی دیکھاؤ ہوں چاہتا تو آدھا بھا ہوں میرا نہیں ٹھیک بنا یہ میرا آئیے میرا آپ نے دکھاؤ سورجاد کا تو بنا ایک کچھا اکتان بتانا ہے صحیح میرا لال لال بالکل صحیح لالے مالے بھی دیکھیں بھی دیکھیں اللہ فرید یا کھالا اگر اس کا اتنا یہish from اچھا پاس ہزار آدھ ہی جل گئی میرا حل میں زیادہ چل گئے میرا ت crochets گھر چلیں ہلو ان کو ضائع کر دیں یہ نہیں ہے کہ ان میں آغ بڑھ کے پھر نقصان ہو ان کو پکڑ کے جھولی میں ڈال لو ان کو پکڑ کے جھولی میں ڈال لو جھولی چھوٹی آپ اپنی جھولی کرو ہیتے کرو نا میں ڈالتا ہوں پکڑ گیا تو اگر اگر انسٹ رویو دیا جے نا آج کے مطلق کے سبو آ کے کیسا فیل ہوا تو بس بندہ پہلے سوچتا ہی ہے سوچتا نہیں پہلے یہ چیزیں سننے کو ملی ہیں بندہ سبو جلدی اٹھے تو بندہ ایکٹیو رہتا ہے سبو کی سہر سے بندہ ایکٹیو رہتا ہے تو کل میں تقریباً دس بجے اٹھا ہوں اور آج میں جناب سبو نماز پڑھ کے سیدھا ادھر آگئے ہوں تو واضیہ فرق ہے واضیہ فرق ہے کہ میں آج زیادہ ایکٹیو وہ مجھے فیل ہو رہا ہے اور الحمدللہ کہ مطلب کافی طرو تازہ موڑ والا معاملہ اور طبیعت والا بھی تو الحمدللہ اچھا فیصلہ تھا اور ہم آگے اور سبو کی سہر بھی ہوگی اور تھوڑا بودھ ہم نے ششکے بھی کر لیے پیٹ پوجا بھی کر لیے اور بس آج کا ویلوگ سے صرف یہی تھا کہ باہر آنا تھا تو بس یہی تھا ویلوگ آج کا اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ تک کے لیے دیجئے